ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اہل بیت اتحار قرآنی آیات کی روشنی میں ہم سلسلہ وار ان آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں جن آیتوں میں اللہ نے اہل بیت اتحار کی فضیلت بیان کی اور ان آیتوں کی تفسیر صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہے تو آئیے ایک آیت کریمہ میں پڑھوں اور پھر اس کا ترجمہ کروں آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت اتحار کا مقام کتنا بلند ہے وہ کتنے عظیم الشان اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے یقینا حضور کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب نوازا ہمیشہ نوازا اور میدان محشر میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں رب کی بارگاہ میں صفارشات کریں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو محروم نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے شانی کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے پناہ نوازے گا بے پناہ نوازش ہوگی اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی آل پاک میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت بیان کی گئی ہے اور اہلِ بیتِ آتحار کی بھی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اے میرے محبوب اللہ کو اتنا دے گا اتنا نوازے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور حضرتِ امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمن تفسیرِ در منصور میں اور علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمن اپنے کتاب السوائق المحرقہ کے صفحہ نمبر 157 میں اس آیتِ کریمہ کو بیان کر کے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اہلِ بیتِ آتحار سے تعلق رکھنے والا اور ان سے سچی محبت کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اہلِ بیتِ آتحار کا ہر فرد جنتی ہے وہ جنت میں جائے گا اور ان سے محبت کرنے والا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا لہٰذا اس آیت کو آیے فتردہ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جس کو آیے حاد کہا جاتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عذابِ الٰہی سے ڈرانے والے بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کا حادی جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے مبارک پر اس طرح سے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آیت میں جو منظر کہا جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا وہ میں ہوں وہ میں ہوں اور اس کے بعد بازو میں مولا علی مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اے علی تو حادی ہے ہر قوم کے لئے تو میرے بعد ہدایت تقسیم کرے گا اور میرے بعد ہدایت لوگوں کو تیرے ہی ذریعے اللہ عطا فرمائے گا یقیناً یہ اہلِ بیتِ اطحار کی عظیم فضیلت ہے اور خصوصاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک عظیم فضیلت ہے جو اللہ نے اس آیتِ کریمہ میں بیان فرمائی اسی طرح سے ایک اور آیت جسے اللہ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ خَرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلْ لَا يَبْغِيَانِ کہ اللہ نے دو سمندر بنائے يَلْتَقِيَانِ ایسے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرتِ انس ابنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں کہ دو دریاؤں سے مراد علی اور فاطمہ ہے یعنی اللہ رب العزدد نے جو فرمایا دو دریاؤں ہم نے ملا دئیے ایسے جو آپس میں ملے ہیں جاری کیے تو وہ دو دریاؤں سے مراد انس ابنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول فرماتے ہیں عاشقِ اہلِ بیعت فرماتے ہیں کہ دو دریاؤں سے مراد علی ہیں اور فاطمہ ہیں آگے اللہ فرماتا یَخُرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ کہ ان دو دریاؤں سے اللہ لولو اور مرجان نکالتا ہے یہ دونوں لولو ایک الگ قسم کا موتی ہوتا ہے جو بڑا نایاب اور قیمتی ہوتا ہے اور مرجان یہ بھی ایک الگ قسم کا ہیرہ اور موتی ہوتا ہے جو نایاب قسم کا ہوتا ہے آگے آپ فرماتے ہیں کہ لولو یعنی موتی سے مراد امامِ حسن ہیں اور مرجان یعنی مونگا سے مراد امامِ حسین ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے اہلِ بیتِ اتحار کی اور کیا مقام ہے امامِ حسن و حسین کا اور کیا فصیلت کے مالک ہیں حضرتِ علی اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کو آیئے بحرین والمرجان کہا جاتا ہے اور تفسیرِ در منصور میں امام جلال الدین سیوتی علی الرحمن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دو دریا سے مراد علی و فاطمہ ہیں اور موتی سے مراد امامِ حسن اور مونگا سے مراد امامِ حسین ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہلِ بیت کے نقشِ قدم پر چلے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ